نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل نیوز پوشٹ میں بیہار کے مزفع پور میں چمکی بخار اب تک بڑھتا جا رہا ہے یہ جان لے وہ بخار نے کئی معصوم بچوں کی جان لے لی ہے اس طرح اب اس سے مرنے والے بچوں کو آقڑا پڑھ کر 113 ہو گیا ہے اس بیچ پردیش بھر میں چمکی بخار سے مرنے والے بچوں کی سنکھیں پڑھ کر 142 پہنچ گئی ہے کئی اور زلو میں اس بیماری نے اپنے پاؤں پھیلانا شروع کر دی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ مزفع پور کے میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل سی کے ایم سی ایچ میں چمکی بخار سے اب تک کل 94 بچوں کی موت ہو چکی ہے وہیں کیجری وال ہاسپٹل میں انہیں بچوں نے اس بیماری کی چلتے ہوئے اپنی جان دے دی ہے مزفع پور کے سی کے ایم سی ایچ ہاسپٹل کے عدیش سلیل کمار شاہی نے کہا ابھی تک چمکی بخار سے پیڑی 373 بچوں کو یہاں ایڈمٹ کیا گیا ہے جن میں سے 118 کو علاج کے بعد ریچارچ کر دیا گیا ہے اور 57 کو جلدی ہی چھٹی دے دی جائے گی اور یہ بتاتے ہوئے ہمیں بڑے دکھ ہو رہا ہے کہ چوان میں بچوں کی اس بیماری سے چلتے ہوئے موت ہو گئی ہے نوہر پرتاب اور سنپریس سے اجمانی مکلین نے سپریم کورٹ میں یہ جنہید یاچیکہ داکل کی ہے جنہید یاچیکہ میں مجھفہ پور میں سو موبائل آئی سیو کی مانگ کی گئی ہے ویوسطہ کرنے اور مہاں میڈیکل وارڈ وستاپت کرنے کی بھی مانگ کی گئی ہے مجھفہ پور میں چمکی بخار سے بچوں کی لگتر ہو رہی موت پر داخل کی گئی جنہید یاچیکہ پر سپریم کورٹ سو مبار کو سنوائی کرے گا یاچیکہ میں کیندر اور بیہار راجعہ کو پانسو آئی سیو کی ویوسطہ کرنے کے لیے نردیش دینے کے ساتھ ساتھ چمکی بخار سے نمٹنے کے لیے خاص ڈاکٹروں کی سنکھے کو بڑھانے کی بھی مانگ کرے گا مجھفہ پور کے سی کے ایم سی ایچ ہاؤسپٹل میں بھٹی بچوں کے پریجروں نے یہاں لگتار بجلی کی کٹوٹی کی شکایت بھی کی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہاں بجلی آتی جاتی رہتی ہے ایسے میں یہاں بجلی کی کوئی ویوسطہ نہیں ہے ہم اپنے بچوں کو ہاتھ سے جھلنے والے پنکوں سے ہوا دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بچے کی موت کی خب سے بڑا کارن یہاں بجلی نہ ہونا ہے جوڑے رہنے کی نمی ہمارے بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کی نمی آپ کا دھنیواد